گیر قانونی تارکین کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کا حکم ڈیڈ لائن ختم ہوتے ہی کریک ڈاؤن کی تیاریہ جاری وفاقی اور صبائی ستہ پر ٹاسپورس قائم افغان مہاجرین کا ڈیٹا جمع کرنے کا کام شروع لہار سمیت ملک بھر میں ہزاروں گیر قانونی بشندے آباد ہیں ذرائع کے مطابق گیر قانونی بشندے کو پاکستان سے منتقلی تک کیمپو میں رکھا جائے گا متعلقہ ازلاح کے ایس ایس پی حضرات حراستی کیمپو کی نگرانی کریں گے انٹیلیجنس ادارہ تارکین وطن کی ملک بدری کے عمل کی نگرانی کریں گے گیر قانونی طور پر مقیم گیر ملکیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی گیر قانونی طور پر مقیم گیر ملکی رضا کرانا طور پر واپس چلے جائیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نکوی کی میڈیا سے گفتگو مزید کہا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے بجلی مہنگی مزید مہنگی کر دی گئی بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے اکتر پیسے فی یونٹ اضافہ نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری آتھورٹی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول ایجیسمنٹ کی مت میں کیا گیا بجلی کی قیمتوں کے اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا یوٹیلٹی سٹورز پر گھی کی قیمت میں ساٹھ روپے فی کلو تک کمی ملک بھر کے تمام یوٹیلٹی سٹورز پر برینڈ گھی کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق ہوگا عام صارفین کے لیے فی کلو گھی چار سو پچھپن سے کم ہو کر تین سو پچانویں روپے فی کلو کر دیا گیا بی آئی ایس پی ریجسٹر صارفین کے لیے تین سو پچاسی روپے سے کم ہو کر تین سو پچیس روپے فی کلو کر دیا گیا یوٹیلٹی سٹورز پر گھی کی نئے قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا لاہور ہائی کٹ کا چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے نوٹیفکیشن کے خلاف دائے درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار صرف صوبائی حکومت کے پاس ہے وفاقی حکومت کو اشیاء خورنوش کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار نہیں صوبائی حکومت بہتر طریقے سے چینی اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں مقرر کر سکتی ہے پنجاب حکومت کی تمام میگا پروڈیکٹس 31 جنوری تک مکمل کرنے کے ہدایت نواز شریف انٹرچینج انڈر پاس شادرہ فلائی اوور خالد بڑ چاک انڈر پاس مکمل کرنے کا حقوق اکبر چاک فلائی اوور سمیت 20 منصوبیں 31 جنوری تک مکمل کیے جائے تمام ترقیاتی سکیموں پر میاری میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا سموک کی روک تھام کے لیے لہور ہائی کٹ کا بڑا حکوم گھر میں گاڑی دھونے پر تین ہزار روپے تک جرمانہ ہوگا عدالت کا بابو سابو کو بند کرنے کا حکوم سموک سیزن ترقیاتی منصوبیں شروع کرنے پر اظہار برمی جاستس شاہد کریم میں لڈی اے کے وکیل کی سرزنش بھی کر ڈالی ریمارکس دیئے کہ نگران حکومت کا کوئی ترقیاتی منصوبیں کرنے کا کوئی مینڈٹ نہیں الیکشن تو ہونے نہیں پتا نہیں کس بات کی جلدی ہے وارٹر کمیشن لڈی اے منصوبوں کے لیے میکمہ محولیات سے رائے لے ملک میں پانی کا مسئلہ سنگیل ہوتا جا رہا ہے عدالت نے پی ایچ اے کو شہر میں مے واقعی جنگل لگانے کی بھی ہدایت کر دی نگران وزیراعلا موسیل نکوی سے امریکی کونسٹ جنرل کی ملکات دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور موقتلی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال امریکی کونسٹ جنرل نے تاریخی امارتوں کی بحالی پر نگران وزیراعلا کے اقدمات کو سراحہ نگران صوبائی وزیر آمیر میر ایڈیشنل جیف سیکٹری داخلہ اور ڈیپٹری کمیشنر بھی موجود تھے سابق وزیراعظم شہباز شریف سے تاجروں کے وقت کی ملاقات ملکی مجموعی صورتحال اور معیشت کے حوالے سے امور پر تبادہ کیا تاجروں نے درپیش معیشی مشکلات کے حوالے سے آگاہ کیا نواز شریف معیشی مشکلات کے حل کا ایجنڈا دیں گے مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سیاست پر ریاست کو ترجیح دی صد مسلم لیگ نون شہباز شریف کی تاجروں سے گفت کو مریم نواز کی زیر سدارت نونگ لیگ کے اقلیتی ونگ کا مشاورتی اجلاس مسیحی سکھ اور ہندو مسلم سے تعلق رکھنے والے عودداروں کے شرکت نواز شریف کی واپسی اقلیتوں کے مسائل اور دیگر امور پر مشاورت کی گئی لہور سمیر دیگر شہروں میں ڈینگی مچھر کے حملوں کا سلسلہ برقرار شہر میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چالیس مریض رپورٹ صوبہ بھر میں ایک سو ارسٹھ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی راولپنڈی چونسٹھ ملتان نکیس کجرامالہ بارہ فیصلہ بار میں پانچ افراد بخار میں مبتلا شیخو پورا چکوال سرگودہ خانوال اور لوتھرہ میں ڈینگی کے دو دو مریض رپورٹ ہوئے شہر میں حفاظتی ٹیکا جات کی موہے متاثر ہونے کا خدشہ مبینہ کتاہی کے باعث لاکھوں بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ویکسینیٹرز گھروں میں بیٹھ کر فیک انٹری کرنے لگے حفاظتی ٹیکا جات پروگرام کے افسران کا گل بگ میں چھاپوں کے دوران انکشاف ویکسینیٹرز کے خلاف ایکشن لینے کے لیے محکمہ صحت کو خط لکھ دیا گیا مغلپورہ میں بارہ کنال پر محیط گھر سے بجلی چوری پکڑی گئی سارف ڈریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے لیسکو ٹیم نے پولیس کی مدد سے کارروائی کی لیسکو ٹیم نے کنیکشن منقطع کر کے میٹر اور تارے کبزہ میں لے لی لیسکو کا مختلف علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری مزید چار سو اکیس بجلی چور پکڑے گئے دو ستو تین تالیس کے خلاف مقدمہ در ترجمہ لیسکو کے مطابق سترہ کمرشل دو انڈسٹریل چار زرائی اور تین سو اٹھانوئے گھرے لو کنیکشنز پکڑے گئے ایل ڈی اے کا جوہا ٹاؤن میں کبزہ مافیا کے خلاف آپریشن نوے کرو روپے کی سات کنال کمرشل اراسی واگزار کروالی گئی لینڈ مافیا نے کمرشل ہال، کھر اور باؤنڈری وال تعمیر کر رکھی تھی ایل ڈی اے انتظامیہ نیب کے حقامات پر عمل درامت کرنے سے کاسے نیب نے ماس ٹرانزٹ سکینڈل میں ایل ڈی اے کو پراپٹی سہویل میں لینے کا حکم دیا تھا ایل ڈی اے انتظامیہ مبینہ طور پر تیرہ سال بعد بھی ان املاک کو تحویل بنا نہیں سکی لہور نیوز نیب کی طرف سے لکھے گئے مراسلوں کے اکس سامنے لے آیا ڈی سی لہور کا فلٹر کلیننگ بلال گنج اور ڈسٹرک ٹی بی ہسپتال کو دورہ ایم ایس ہسپتال نے دی سی لہور کو انتظامات اور بہتری اقدامات پر بریفنگ دی ٹی سی لہور نے ہسپتال میں صفائی کے ناکس انتظامات پر ایم ایس کی سرزنش کی اور چڑیا گھر کو مزید خوبصورت بنانے کا کام جاری کئی سالوں سے بند فش فاؤنٹین فار بتک گھر سے بدبو ختم کرنے کے لیے پنکھیں لگا دیئے گئے چڑیا گھر سے میں واقع پہاڑی کو بھی مختلف اقسام کے پودوں سے سجایا کیا موسیقی